موسیقی 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 کیسے کام کرتے ہیں آپ پر مچھر نہیں آتا آتا ہے بجن بہت آتا ہے بیمار بھی ہوتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں برا لجاتا ہے ابھی تک تو بارال کچھ نہیں ہوا سپری وغیرہ کوئی نہیں ہے خطرہ ہے یہاں پر اتنا زیادہ مطلب آپ صوبہ سے لے کے شام تک یہاں پر کام کرتے ہو اتنا خطرے میں کام کرتے ہو آپ کو خود ررنی لگتا کہ ڈنگی ہو گیا بیمار ہو گیا کاروبار رک جگہ کیسے چلے گا ہو چکا ہے ڈنگی تو یہ نہیں کہ نہیں ہوا ایک دفعہ ہو چکا ہے پہلے لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا سپری کے لیے کنٹورن بورڈ میں سے کہیں آپ کے کوئی آتا ہو پوچھنے میں یہاں کوئی صفائی نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے آپ کے سامنے گن پڑا ہے سارا انکل جی بتائیں آپ یہاں پر رہتے ہیں جی بالکل والٹن میں لے یہاں پر گندگی ہے نالا ہے مچھر ہے ڈنگی اتنا زیادہ پہل رہا ہے کیسے آپ لوگ اس کو مینج کرتے ہیں چیزوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے ہمیں اور میں خود ابھی جو ہے نا سی ایم ایسے مجھے خود ڈنگی ہو گیا ہے اس وجہ سے یہ یہاں گاند ہے اور کوئی کوئی جو ہے نا یہاں کا بندہ ایکشن نہیں لے رہا کمروں میں مچھر ہے اور بجلی کا بھی بوران ہے صفائی والے آتے ہیں یہاں پر صفائی نہیں آتے ہیں کوئی نالے کی صفائی کے لیے نہیں آتے ہیں سپری ہوتی ہے سپری کر گل نہیں سپری ہو رہا ہے اور بہت پرشانی ہے ہمیں ہمیں بہت جلد بیمار ہو رہے ہیں ساب لوگ اگر ہمیں ہمیں umm میں کام کرتے ہیں یہاں ہماری لیکن سب لوگ بیمار ہو رہے ہیں باری باری سب بیمار ہو رہے ہیں جو چھوٹا جو ہے سپری​ گورنمنٹ کو کے میس Anth800 گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں ہے نا گورنمنٹ تو اگر ہو تو پھر تو کچھ کسی کو میسیج ہم دے گورنمنٹ جب سے نواز شریف گیا گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے یہاں آر بندہ اپنا اپنا کام کرتا ہے یہ جب سے اس نے ہمیں ظلیل کر دی ہے نواز شریف لوگ بہت کام کرواتے تھے سپریہ کرواتے تھے دعا مرواتے تھے اور بہت صفائی تھی جب شباز شریف وزریالہ پنجاب تھا یہ وزریالہ پتہ نہیں کان چھپا ہوا ہے یہ بہر ہی نہیں نکلتا اللہ جانتا ہے یا یہ چور ہے یا کیا ہے چکر عوام میں آتا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں نا آپ یہ گاندھ کتنا بڑا ہوئے السلام علیکم علیکم السلام اچھا بھئی یہاں پہ والٹن پہ نالہ ہے نالے میں اتنا گندگی ہے مچھر ہیں ڈینگی لہور میں پیال رہا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں اس بارے میں یہی کہیں گے کہ یہ نالہ ختم کروانا جائے اس کے اوپر یہاں پہر کوئی چھات بغیرہ لگوائیں کہ یہ ختم ہو جائے اس کی وجہ سے پانی بہت کھڑا ہوتا ہے یہاں پر جب آریش ہو جائے پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر ڈینگی بھی آ سکتا ہے بہت زیادہ یہاں پہ سپری وغیرہ کرتے ہیں کوئی مطلب آتے ہیں یہاں پہ سپری کرنے صفائی کے لیے کوئی گورنمنٹ آفیشلز کوئی آتا ہے بہت مشکل آتا ہے یہاں پہ تو جو مارکٹ میں کوڑا اٹھانے والے ہیں وہ بہت مشکل آتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام اسلام علیکم کیا نام ہے دانش کیا کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں کہاں کام کرتے ہیں یہ پیچھے بسمیلہ سٹور پہ اچھا تو یہاں پہ گندگی ہے اتنی کوئی صفائی کرنے نہیں آتا نہیں صفائی کرنے آتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں یہاں پہ باہرت آتے ہیں کسی کو کچھ ہو جاتا ہے کونی ذیمہ داری نہیں ہے آتے ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی نا کوئی گند اٹھاتے ہیں آپ کو سامنے سارا گند ویسی بڑا ہویا ہے وزیراعظم کو میسیج دینا چاہتے ہو وزیراعظم کو یہی کہہ سکتے ہیں اپنا سارا کچھ انہیں سوارا ہویا ہمارا بھی کچھ سوارے آگے اب اب وہ تو کہتا تھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے کچھ کٹتے ہی نہیں ہے اس سے اچھا تو نواز شریف کو اس نے جیل میں ڈال دیا اُلٹے انظام لگاتے ہیں اس سے اچھا وہ اس اس کو دوبارہ لے ہیں اس کو رہنے دے وہ تو اس کو میرا دل کرتا اس کو اٹھا کے گندے نالے میں بھینک دے کس کو امران خان کو اگر آپ کو وزیراعظم بنا دیں آپ صفحی کروا دو گے میں وزیراعظم نہیں بننا چاہتا بس مجھے یہ چاہیے کہ یہاں پہ صفحی اچھی ہو صفحی نسم امان ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی صفحی ہے ملک مہارا اچھا ہے آگے جو دوسرے لوگ ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان بچے رہتا جا رہا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام بھئی کیا کرتے ہیں آہ یار میں ورکنگ جنرلسٹ ہوں اچھا آپ بھی جنرلسٹ ہیں تو یہ بتائے گا کہ یہاں پہ والٹن پہ رہتے ہیں یہاں پہ کتنی گندگی ہے کوئی صفحی کرنے آتا ہے یار میں والٹن میں رہتا نہیں ہوں لیکن والٹن میرا چکر لگتا رہتا ہے دوست ہیں ریلیٹیو ہیں تو آتے رہتے ہیں یہاں پہ بہت یار بری صورتحال ہے کندان نال ہے اور صفائی کا کوئی خاص انتظام دنگی پھیل رہا ہے لاہور میں کیسیز بڑھ رہے ہیں کوئی صفائی نہیں ہوگی تو دنگی تو پھر ایسے پھیلتا رہے گا آئیر میں یہاں پہ نا تھوڑا سا ایک میرا ڈیفرنٹ پوائنٹ پوائنٹ او بیو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحت ہے نا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس میں حکومت بھی ہے عوام بھی ہیں شہری بھی ہیں ہماری سوسائٹی کے ہر فرد کو جو ہے نا وہ اس میں پارٹی سپیٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کورا اٹھا ہے یہ کرے وہ کرے گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے لیکن ایسے سیڈیزن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی صحت کا بھی اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں ویسے بھی الحمدللہ مسلمان ہے اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے تو ہمیں سپائی کا خیال رکھنا چاہیے میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ میسی دینا چاہوں گا کہ خدارہ تھوڑا سا خیال کریں کرونا کی وجہ سے ہم لوگ پچھلے ڈیٹھ سال سے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں اب ڈینگی نے اپنی جو ہے وہ ڈینگی کے کیسیز بڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لاروہ جو ہے وہ نا پیدا ہونے دیں برسات گزری ہے کئی جگہ پہ پانی کھڑا ہے کہیں پہ پانی کھڑا نہ ہو ہم اگر گورنمنٹ نہیں آتی ہیں یہاں حکومتی دارے نہیں آتے ہیں تو کم ات کم ہم محلے کے لیول پہ جو ہے نا وہ چار پانچ احباب مل کے سپریے کروائیں اور باقی جو احتیاطی تدبیر ہیں ان کو پنائیں تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی رکھ سکیں بہت شکریہ ناظرین ان کا کہنا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت جب تک ہم کام نہیں کریں گے تب تک ہم کسی بھی وبا سے نہیں بچ سکتے ہیں ڈینگی ہو کرونا ہو جو بھی ہو ہمیں اپنی مدد آپ کے ساتھ بھی کام کرنا ہوگا ساری چیزیں ہم گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے آج کے پروگرام سے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے پروگرامے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی